آج جب لوگ صبح سو کے اٹھے تو انہیں بجلی کے ایک طویل بریک ڈاؤن کا سامنا کرنا پڑا ایسا لگا زندگیز تھپس ہی ہو کر رہ گئی اور اچانک پورے ملک میں بجلی چلی گئی جس کا ڈر تھا کیا وہی ہونا شروع ہو گیا پاکستان کے اندر ایک میجر پاور بریک ڈاؤن جو ہے وہ ریپورٹ ہوا ہے کرزوں کے انجیکشن لگا لگا کر معیشت کا پورا جسم زخمی اور چلنی ہے اب حال یہ ہو گیا ہے کہ کرزوں کے انجیکشن ملنا بھی بند ہو رہے ہیں یہ اور بات ہے کہ ہمارے بہت سے انڈین دوست ہمارا سکت مزاک اڑا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کشمیر میں لائٹ ہے تو کوئی بات نہیں سار ایسی کیا مطلب آپ کو پرابلم ہے ہمارے پاس بھی لائٹ آ ہی جائے گی ایسا نہیں ہے اب یہ اور بات ہے کہ کہیں اس وقت بھارت ہم بھی حملہ نہ کرتے بجلی کے مکمل بہاری میں ابھی بھی پاعت سے چھے گھنٹے لگ سکتے ہیں ساتھ ساتھ ہمارے جو اسک پاور سیکٹر ہے وہ تباہی کے دھیانے پر اس لیے بھی ہے کہ اس میں چار ہزار ارب کا ایک کرزہ ہے بردہ جو یہ گول گھوم رہا ہے یہ چھوٹی خبر نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نیشنل گریٹ ہے پاکستان کا اس کی وجہ سے کراچی لہور از اسلامباد جو ہے جو بڑے شہر ہیں وہاں پہ بجلی نہیں ہیں اور سارے شہر بند پڑے ہوئے ہیں جب لوگ صبح سو کے اٹھے تو انہیں بجلی کے ایک طویل بریک ڈاؤن کا سامنا کرنا پڑا ایسا لگا زندگی سٹھپ سی ہو کر رہ گئی اور اچانک پورے ملک میں بجلی چلی گئی اور یہ پہلی بار تو نہیں ہوا میں آپ کو یاد کروانا چاہتی ہوں کہ اس سے پہلے بھی ایک دفعہ پورا ملک ایک ہی لمحے میں اندھیرے میں ڈوبا تھا 13 اکتوبر 2022 کو ملک میں بجلی کی فرامی محتل ہوئی تھی آج ایک بار پھر یہ ہوا اور پورے ملک میں بجلی کی فرامی محتل ہوئی لیکن وزیرے جو ہیں اپنی کار کردی کے انہوں نے نہیں دکھائی اور غیر ذمہ جانا بیان دیا اور یہ بیان دیا وزیرے توانائی خورم دستگیر نے وہ یہ کہتے ہیں کہ ملک میں جاری بجلی بریک ڈاؤن کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے صرف 12 گھنٹے لگیں گے بحالی کے لیے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ 12 گھنٹے پورا ملک اندھیرے میں ڈوبے رہنا سارے کام ٹھپ رہنا یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے اب توانائی شارٹ فال کی وجہ سے ہونے والے نقصانات یہ بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے بس صرف 12 گھنٹے ہی لگ سکتے ہیں کراچی کی حرم بات کرے تو کراچی کے مختلف علاقوں میں بجلی کے فرامی سبح ساڑھے سات بجے سے محتل ہوئی بہت بڑا کراچی میں بریکڈاؤن ہوا ہے پاکستان میں پاکستان میں ہوا ہے بلکہ کراچی کے 90% علاقوں میں اس وقت بجلی نہیں ہے صبح سوہ ساڑھے سات کے درمیان علاقوں سے بجلی چلی گئی ہے اور بہت بڑا بریکڈاؤن ہے پتہ نہیں بجلی کب تک آئے گی اور کہہ رہے ہیں کہ گڑو سے کوئٹا آنے والی بجلی کی دونوں ٹرانسپریشن لائنے جو ہیں وہ ٹرپ کر گئی ہیں اور کوئٹا سمیت صوبے کے 22 ازلا کوئی اس وقت بجلی کی فراہمی موتل ہو گئی ہے تلہا حقینا ہم جانتے ہیں کہ ملک کا بجلی کا جو نظام ہے وہ ملک کے لیے بڑا بھاری پڑ رہا ہے ایک تو یہ فرسودہ دوسیدہ نظام ہے اس کو اپ ڈیٹ کی ضرورت ہے اپ ڈیڈیشن کی ضرورت ہے ٹیکنالوجی نئی آنے کی ضرورت ہے نئی سوفٹوئر ہارڈ وئر کی ضرورت ہے ساتھ ساتھ ہمارے جو اسک پاور سیکٹر ہے وہ تباہی کے دھیانے پر اس لیے بھی ہے کہ اس میں چار ہزار ارب کا ایک کرزہ ہے بردہ جو یہ گول گھوم رہا ہے فر ایکزامپل کہ حکومت نے بجلی استعمال کی ہے انہوں نے بجلی کا بل نہیں بھرا تو جو بجلی کا پروائیڈر ہے بابڈا ہے اس نے جس سے تیل خریدا ہے وہ بجلی پیدا کرنے کے لیے اس نے تیل کا نہیں بھرا جس نے تیل امپورٹ کیا ہے اس نے امپورٹر کو پیسے نہیں اس طرح ایک سرکل میں پیسے چل رہے ہیں جو چار ہزار ارب کے قریب ہے پیٹرول کا چھپی سو اور اپے گیس کا چودہ سو اور آج جی میرے پاس ٹائم بہت کم ہے نہیں نہیں مجھے کہیں نہیں جانا میں تو گھری پہ رہتی ہوں آپ تو جانتے میں ادھار ادھر نہیں پھرتی ہاں لیکن یہ ہے کہ لائٹ نے ضرور جانا ہے بلکہ لائٹ گئی ہوئی ہے اور نہ صرف ابھی بلکہ صبح کے ساتھ بجے سے لے کے اس کو دینی ہے اور کیا کرنا ہے کیونکہ جی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اس کا بڑا سختی سے نوٹس لے لیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ جی آم آدمی پہ ہم بلکل بوجھ نہیں پڑھنے دیں گے آم آدمی کو ہم بلکل پریشان نہیں ہونے دیں گے لیکن سر یہ سارے بھاشن تو آپ نے دے دی ہے لیکن لائٹ کب آئے گی یہ بتا دیجئے اس کے لیے جی کہا یہ جا رہا ہے کہ تقریبہ نیکس 24 سے 27 آورز کے اندر لائٹ آ جائے گی مطلب 24 سے 27 گھنٹے ہم لوگ کیا کریں ہم کہاں جائیں کس کو روئیں اور کس سے فریاد کریں یہ شہباز شریف صاحب نے نہیں بتایا بہت سے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ لائٹ جانے کی وجہ یہ بھی بتائی جاریے کہ ملک بھر میں بجلی کا بریک ڈاؤن دراصل لا پروائی کے باعث ہوا ہوا یہ کہ جی پاور ہاؤسے صبح ساتھ بجے چلائے تو انجینئرز اور اس کے ساتھ جو ریلیٹڈ لوگ تھے انہوں نے تھوڑی سی لا پروائی کی جس کے باعث فریکوینسی آؤٹ ہوئی اور سسٹم بیٹ گیا جی ہاں تو یہ پورے پاکستان کا اس وقت جو الیکٹرسٹی کا سسٹم ہے اس کی فریکوینسی کیونکہ انہوں نے ٹھیک نہیں رکھی اس کے وجہ سے پورا سسٹم جو ہے وہ اس وقت بیٹھ دی گیا ہے لیٹ گیا ہے کہتے ہیں جی ہاں بیٹھا ہوتا تو جی ابھی تک کھڑا ہو گیا ہوتا لیکن اب تو مجھے لگ رہا ہے تو اب کہا یہ جا رہا ہے اس کی اور بات یہ اور بات ہے کہ ہمارے بہت سے انڈین دوست ہمارا سخت مزاک اڑا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کشمیر میں لائٹ ہے تو کوئی بات نہیں سر ایسی کیا مطلب آپ کو پرابلم ہے ہمارے پاس بھی لائٹ آ ہی جائے گی ایسا نہیں ہے اب یہ اور بات ہے کہ کہیں اس وقت بھارت ہم پر حملہ نہ کرتے یہ کوئی نہیں بات کر رہا اور کرنی چاہیے ویسے تو ہر وقت کہتے رہتے ہیں جی بھارت سے خطر ہے بھارت سے خطر ہے اب اس سے اتنا اندیر ہے موڈی جی نے بھی سوچا ہوگا کہاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لوگوں کو ماننا پڑے گا تو ایسا کرتے ہیں آج رہنے دیتے ہیں دو تھی دن کے بعد دیکھیں گے اب پھر نیا جھگڑا کھڑا کریں گے تو ویسے آپ جانتے ہیں کہ شہبہ شریف صاحب نے پہلے کہا کہ ہمیں بھارت سے بات کرنی ہے اور ویسے بھی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے کہ ہمارے ایک ہاتھ میں جو ہے وہ بھیگ مانگنے کا کٹورا ہوتا ہے اور دوسرے میں ایٹم بام ہوتا ہے تو لیکن اس بات کے بیچ کی بات کو لوگ سمجھیں اگر ہمارا کٹورا نہیں بھارا تو ہم دوسرے ہاتھ سے جی ہاں ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں ہمارا کوئی وروسہ نہیں ہے تو اس لیے آپ لوگوں کے لیے بہتر یہ ہی ہوگا کہ سب لوگ جگار لگائیں اور ہمیں کسی طریقے سے پیسے دیں پیسوں سے مجھے یاد آیا کہ جی جو ہمارے گورنر اسٹیٹ بانک ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جی نیویمبر دیسمبر میں مہنگائی کم ہوئی تھی لیکن اس سال پھر زیادہ ہوگئی اچھا تو نیویمبر دیسمبر میں مہنگائی کم ہوئی تھی سر بہت اچھا جو کہ ایک اور بتائیے تو اس لیے کہ یہ کب مہنگائی کم ہوئی تھی نیویمبر دیسمبر میں کون سا نیویمبر دیسمبر سال نہیں بتایا آپ نے ٹھیک ہے نا تو آپ کو سال بھی بتانا چاہیے تھا اب گورنر اسٹیٹ بانک نے جی آج بڑی لبی چوڑی پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ جو انٹرس ریٹ سکسٹین پرسنٹ لیا جاتا تھا بانکس کی طرف سے اب وہ سیونٹین پرسنٹ لیا جائے گا یعنی کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو عام پبلک ہے جو میڈل کلاس ہے اس کو ایک بار پھر جی آنے چوڑا جائے گا